اسلام علیکم جی تو آج کسی ویڈیو کے اندر ہم بھاول نگر ڈسٹرک کی بات کریں گے کنال پر دواری انٹرویوز جو ہو رہے ہیں اس کے اندر جو بھاول نگر ڈسٹرک ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے جو لوکیشن ہے وہ کیا ہے اس کے اندر فیمس چیزیں کیا ہیں بھاول نگر اگر وہ پوچھ لیتے ہیں جی ہمیں کچھ بتائیں بھاول نگر کے بارے میں تو آپ کا کیا انسر ہونا چاہیے آپ کو کچھ بھاول نگر کے بارے میں ایک اچھی بھلی ڈیفائن اور ایک اگزیکٹ جو انفرمیشن ہونی چاہیے نو ہاؤ ہونی چاہیے تو وہ کیسے ہوگی جب آپ کو چیزیں بیسک پتا ہوں گی بھاول نگر کے بارے میں ایک انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو کے طرح ہم ایک ہولیسٹک طور پر بھاول نگر کے بارے میں بات کریں گی اور ہم دیکھیں گے کہ بھاول نگر کے بارے میں کیا کیا چیزیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے جو ہمارا کانفیڈنس ہے وہ انٹرویو میں ایک اچھے سے اچھا رکھے گا جسے ہم انشاءاللہ بھاول نگر کے بارے میں کچھ آنسر کر سکیں گے کچھ جو وہ کوشن کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ہماری سلائیڈ کی طرف اور اگر آپ سارے نوٹس خریدنا چاہتے ہیں اور اپنے انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بات کر سکتے ہیں اور میں سوری ڈسکرپشن میں نمبر بھی دے دوں گا اور آپ مجھے میسیس کر کے اپنا انڈرولمنٹ کروا سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اگر چلنے پر نئے چلنے سبسکرپ کرنے پہلے کہ ان کو دبا لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ تکہ ٹیملی پہنچ سکے سب سے پہلے جی بھاول نگر ڈسٹرک بنا کا سریسی بات ہے نا اگر ہم بھاول نگر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بھاول نگر کب بنا دوئیے انیس سو چار کے اندر بھاول نگر کو ڈسٹرک بنایا گیا ان نائنٹین زیرو فور نواب آف بھاولپور محمد بھاول خان فائیو جس کی ڈیٹ آف برد اٹھارہ سو ترہ سے لے کے انیس سو ساتھ تک تھی نیم دیس ریجن بھاول نگر اور انہوں نے اس ریجن کو نام بھاول نگر کا دیا اس کے بعد جی بھاول نگر کی جو عبادی ہے وہ کتنی ہے تو بھاول نگر کی جو سن 2017 کے سینسز کے مطابق ہے ہمارے پاس ہے جی جناب انتیس لاکھ بیسی ہزار اور جو ریسنٹ سینسز ہے اس کے ڈیٹا نہیں شو ہو رہا تھا مطلب ویب سیٹ پر بھاول نگر کی خود جو ڈسٹرک کی ویب سیٹ ہے تو اس لیے پھر وہ میں نے سن 2017 کا ہی لکھا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد جو میل ہیں وہ 51% ہے فیمل 49% ہے اور جو ایریا ہے وہ اٹھاسی سوٹھتر سکیر کلومیٹر مطلب آٹھ ہزار آٹھ سوٹھتر سکیر کلومیٹر ہمارے پاس اس کا ہے ایریا اس کے بعد جی بھاول نگر کی اندر پانچ تحصیل ہیں بھاول نگر اٹسیلف ہے چشتیاں تحصیل ہے فوٹبہ تحصیل ہے حرون آباد ہے اور ففت ون منچن آباد ہے اور میں منچن آباد تحصیل سے ہوں الحمدللہ اور باقی یہ پانچ تحصیلیں ہیں بھاول نگر کی بھاول نگر ایک اگری کلچرل حب ہے مطلب یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اگری کلچر سے وابست ہیں اور یہاں پر جو زمین ہے وہ بھی زیادہ اگری کلچر پرپس کے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی جیوگرافی لوکیشن ہے یہ ساؤتھ پنجاب پنجاب کے اندر ساؤتھ سائیڈ پر ہے اور آپ کو انٹریو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھاول نگر جو ڈسٹھک ہے وہ پنجاب کے اندر واقع ہے اور اس کے اندر اب یہاں پر جو ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورک ہے نا وہ بیسیکلی پنجاب بھاول نگر میں نہیں آتا ہیڈ سلیمان کی جو ہیڈ ورک ہے وہ بیسیکلی ہے ساتلوجریور کے اوپر اور ساتلوجریور جو ہے نا وہ آپ پاش کرتے ہیں اس کا حصہ بھاول نگر کی زمین کو بھی تو جو سلیمان کی ہیڈ ورک ہے یہ بیسیکلی اکارہ ڈیسٹری کے اندر ہے لیکن جو ہیٹسو ایمان کی وہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ جناب پہنچ رہا ہے ڈیسٹری بہاول نگر میں بھی اور وہاں پر بھی سہراب کر رہا ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے بہاول نگر جو ہے وہ بیسیکلی بہاول پور ڈیویزن کے اندر آتا ہے بہاول نگر is a administrative district lies ڈیویزن آف بہاول پور جو باول نگر ہے یہ بیسیکلی ایک agriculture hub ہے تو یہاں پر بارہ سو اٹھارہ تھاؤزن ٹنز جو ہمارے پاس ویٹ گندم اور اٹھارہ ہزار تقریبا یہ ہمارے پاس ہے اٹھارہ لاکھ ستائیس ہزار چھے سو پنتالیس ٹنز ویٹ ویٹ سٹار جو ہمارے پاس یہ پروڈیوش ہوتا ہے اور ایک ٹن کے اندر آپ کو بتا ہے ہزار کیجی ہوتا ہے ہمارے پاس کلو گرام ہوتے ہیں اور 0.49% of the total area of the district یہ مارے پاس کس کے اندر ہے یہ مارے پاس فوریسٹ کے اندر ہے مطلب جو جہاں پر اگا ہوئے ہیں فوریسٹ جنگل ہے وہ 0.49% of the total district area کا یہ مارے پاس ہے ناچھ مانا جی major canals of بہاول نگر major canals بہاول نگر کی کون کون سی ہیں بیسیکلی ہمارے پاس بہاول نگر district has extensive canal system that is crucial for its agricultural productivity the canals primarily draw water from Sattloj river جیسے میں نے آپ نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ Sattloj river سے یہ پانی لے رہی ہوتی ہیں here is a list of main canals in بہاول نگر district تو سادکیا canal ہے جو itself کہاں سے نکل رہی ہے یہ Sattloj river سے آ رہی ہے اور ہیٹسلوے مانکی سے پھر فورڈوہ canal ہے یہ بھی ہیٹسلوے مانکی سے نکل رہی ہے next one ہے جی مرپس حاکڑا canal ہے and then bhaول canal ہے پھر دولت canal ہے پھر میلسی canal ہے پھر رنگپور canal ہے تو یہ ساری کے ساری canals ہیں major canals ہیں جو کہ کس کی ہیں district bhaولنگر کی ہیں ہمارے پاس next one ہے جی famous places of bhaولنگر تو bhaولنگر کی جو famous places اس میں سب سے پہلے جی مرپس آجت ہے دانش public school ہے چشتیاں کے اندر ہے یہ بھی ایک renowned اور بڑا famous school ہے پھر بھاولنگر ریل جنگشن ہے یہ بھی ایک famous جگہ ہے پھر میرگڑ کلہ فوٹا بس کا یہ بھی famous place ہے پھر دین ہے مارے پاس merit فوٹ فوٹا بس کے اندر یہ بھی مارے پاس ایک فوٹ ہے کلہ ہے تو یہ مارے پاس basically famous places ہیں اس کی بھاولنگر کی next one جی مارے پاس famous food famous food کون کون سے بھاولنگر کے سب سے پہلے مارے پاس جی مطن کڑائی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں مٹن کڑائی ہے آپ سے وہ گوشت رہتے ہیں کہ famous کھانے بتا دیں بھاولنگر کے تو آپ کو وہ بھی پتا ہونے چاہیے مٹن کڑائی ہے فرائیڈ فیش ہے تل والا نان ہے چکن روست ہے اینڈ ایڈ برگر ہے are the most famous food items یہ basically famous food items ہیں جو بھاولنگر میں consume کی جاتی ہیں لوگوں کے دوارہ next one جی natural resources financial resources کے اندر ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں فصلیں آ جاتی ہیں crops آ جاتی ہیں تو وہ جی ہمارے پاس wheat ہے گندم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھاولنگر پاکستان کا وہ سب سے بڑا wheat produce کرنے والا district ہے یہاں پر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ کس زیلے سے آپ کے پاس سب سے زیادہ گندم produce ہوتی ہے تو وہ زیلہ بھاولنگر ہے اور ڈیوین میں پوچھیں تو پھر بے شک بھاولپور ڈیوین جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے گندم produce ہوتی ہے اور ہوتی ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ذرا ریتلا علاقہ ہے اور یہاں پر جو سب سے most favorable جو فصل ہوتی ہے وہ گندم ہی ہوتی ہے باقی جو یہ سارا جو علاقہ بھاولنگر والا یہ ذرا ریتلا اور علاقہ ہے اور اس میں کوڑا پانی ہے پانی کڑوا ہے مطلب سالٹی پانی ہے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر کہ جو ہوتی ہمارے پاس خریف کی فصلیں وہ ذرا اچھے والی جیسے کہہ لیں کہ آپ مکہی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہو گیا ہے رائش ہو گیا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوگا پاتے تو یہاں پر زیادہ گندم اگائی جاتی ہے اور سیکنڈ وان پھر آگے جا کے باجرہ وغیرہ باولنگر میں زیادہ اگایا جاتا ہے اور باقی فصلیں بھی ہوتی ہیں لیکن میجر جو ماری کراپ ہے ربی کی وہ مارے پاس کونسی ہے ویٹ ہے پھر فروٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اورنجز جہاں پر ہوتے ہیں زیادہ گواوا ہوتا ہے مطلب جو امرود ہوتے ہیں پھر وارٹر میلن جہاں پر بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے تو یہ بیسی کے لیے مارے پاس فروٹ ہیں اور اور آپ کو ضد کرنوں جو سبزیاں سبزیاں بیسی کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ساری کھائی جاتی ہیں جیسے بینڈی ہوگی گجر ہے گو بھی ہے اور آلوم مطر ہے باقی یہ ساری چیزیں یہ مارے پاس سبزیاں جو کھائی جاتی ہیں یا کھائی جاتی ہیں تو یہ مارے پاس ٹوٹل جو ہیں یہ مارے پاس ہمارے پاس آ جائیں گی ویجیٹیبلز اور اگر کوئی آپ کو ویجیٹیبل پسند لہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی آپ سے وہ جو پوچھ رہے ہیں تو تو اپنی مجھ سے کوئی بھی آپ کو جو اچھی لگتی ویجیٹیبلز وہ بھی بتا دیں اگر وہ پوچھیں تو مارے پاس آ جاتی فیموس فیسٹیبلز اب یہ جو ہے نا اب بیسیکلی یہ مارے پاس جو ڈسٹرک بھاول نگر کی ویب سائٹ ہے نا جو بھاول نگر کے بارے میں وہاں پر یہ اورس جو فیموس فیسٹیبلز ہے نا اورس بتائے گئے ہیں اورس آف حضرت خواجہ نور محمد مہروی اور حضرت عیسیٰ خان بابا یہ دو فیموس فیسٹیبلز ہیں فیموس ارس منائے جاتے ہیں اب میں بھاول نگر میں اٹھ سنف رہتا ہوں لیکن میرا زیادہ تر جو ٹائم گزر ہے وہ دیبال پرز لاوکارا میں گزر ہے سائی وال میں اور لاہور میں گزر ہے تو بسیکلی یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ جو ارس ہوتے ہیں یہ کام پر ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی می بھی یہ فوٹا باس چشتیاں یا رون آباد یا کسی اور ڈسٹی کے اندر ہو اٹسلف باول نگر کے اندر یا منسنا با دحسیل کے اندر تو یہ ارس نہیں منائی جاتے ہاں اگر آپ کی طرف ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں کامیٹ میں یہ کہ کس جگہ پر یہ ارس منائی جاتے ہیں باول نگر کے کس دحسیل کے اندر اور کس علاقے کے اندر تو آپ ضرور بتائیے گا اور بسیکلی یہ تھا ہمارے پاس کمپلیٹ باول نگر کے بارے میں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ باول نگر کے جو فیمس پلیسز کون کون سی ہیں اور ہاں لاسٹ کوئشن یہ کہ انفیمس پلیسز وہ پوچھ لیتے ہیں کہ باول نگر کے ایسے دو چیزیں بتائیں جو فیمس نہیں ہیں یا جو دو انفیمس پلیسز کون سی ہیں تو انفیمس وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے آپ کا گاؤں ہو سکتا ہے وہ آپ کے والی نہر ہو سکتی ہے وہ آپ کے گاؤں کے اندر موجود کوئی کلہ ہے آپ کے کوئی مندر ہے کوئی مسجد خوبصورت ہے کوئی اور چیز ہے کوئی اور بڑی سکشیت ہے کوئی انسان ہے اور یا پھر کوئی ایسا انسان جو ابھی فوت ہو چکے لیکن وہ باول نگر سے تھا پہلے تو اس طرح کی کوئی چیز بھی جو فیمس نہیں ہے جو انفیمس ہے جو آپ کو لگتا ہے فیمس ہونی چاہیے وہ بیسکلی آپ نے بتانا ہے تو یہ تھا ہمارے بس آج کی ویڈیو جس میں ہم نے باول نگر کو ڈسکس کیا دعا ہمیں یاد رکھے گا جانب کو سبسکر کرنا نہ بول لیں سٹے ٹیون اللہ حافظ